اسلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللہیم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوہ یہ راضی صاحب تو سی بھی صلوات پڑھو الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات کھلوتے ابھی پڑھو شفی المذنبین و ختم النبین نلذی کی لا فی شانی بماؤ ارسلنا اوکا اللہ رحمتا لِلعالمین صلوات اوکا اللہ رحمتا لِلعالمین اوکا اللہ رحمتا لِلعالمین اوکا اللہ رحمتا لِلعالمین اشک دین ماؤ بڑے اشک نال پڑھنا چاہنا شاہ صاحب تنوے اکمین اکرو بھائی آدھا گئی ہے ارض کر رہا ہوں اقلِ اول کی ویراؤ سجد سے اللہ نے دی شاہ صاحب تنوے اکمین اقلِ اول کی ویراؤ سجد سے اللہ نے دی وہی اسرارِ لدنی کے علم کھولے گا اوکا اللہ دیکھ شدرا کی حقیقت پہ تُو پردے نہ گراؤ ورنہ ہر سانس کے پردے سے علی بولے گا نعرہ رائے میں ڈالے نوانے کی دوسرہ نوانے نعرہ ہے ہیدری قربان جامہ یا علی الحمدللہ نمازی بیٹھے ہو میں جلات ادا کرتا نہیں میں کھے جیڑے جیڑے نمازی ہو مسیح تیج فرود ہی پڑھ دے ہوتے حصول ہی نمازی چھو بیٹھے ہیں اسی شیعانِ امیر المومنین اللہ دی عبادت کر کے پھر اس دا سجدہِ شکر ادا کرنے ہاں سجدہِ شکر دیاں ڈھیر ساریاں اللہ تاہن سجدہِ شکر دیاں ہک وجہ بھی ہے جو اللہ اسی تیرا شکر ادا کرنے ہاں تیرا اپنا نام بی علی آئی سڑ پیر دا نام بی علی رکھی حکم من جذبات دے نال ایک دن دو باری علی علی کرے دو بے علی راضی اللہ اسواستے راضی جو میرے ولی دا نال ہے علی اسواستے راضی جو میرے خدا دا نال ہے اللہ دا نام بی علی مہتے کملے جیابندہاں مولوی دستین اللہ دے ناں کتنے ناں نڈین میں تو اڈیتیں یا پڑن میرے مرشد علی دا ناں فرمانے کہ میرے اللہ دا ہک کروڑ نام ایک اللہ دے لہا باقی میں علی دے بھی ہوا نام انا اللہ دا نام بی علی میرے پیر علی دا نام بی علی شاہ جی توڑی نظر کرنا چاہنا حیات جاویدہ کو ایک بلا کا جام کافی ہے حیات جاویدہ کو حیات جاویدہ کو ایک بلا کا جام کافی ہے نظام زندگی کو دین بھی اسلام کافی ہے بہت سے نام ہیں اللہ کے ان میں علی بھی ہے میری مشکل کشائی کو یہی ایک نام کافی ہے نارے حیدری اما باؤد فقد کال آؤ امام نکی علیہ السلام السلام علیکہ یا امود الدین سلوات سرنو حرام او سے آخیہ جی دیکھو لگی نہیں انسان دی خلقتی سورتے اگر صرف اللہ نے اس وجود نو سنانے ہی انداتے ناکی تھے لاشڑ دا یہ ہے آسن تکویم دی مندائی اے جڑی خوشبو ہے بول دے پہو شاہ جی خوشبو کائی نار سنگی دیے ناک نار تے پھر پاک نبی دی حدیث بھل گئی جے پاک نبی فرمائے علی تیرا دشمن جنت دی جنت دے جنت جنت دی خوشبو ہی نہیں سنگتا دا خوشبو سنگی دی ناک نار علی دے منکر دا ناکی نہیں خوشبو بھی کوئی نہیں سور بھی کوئی نہیں نار آئے اے حیدوری فارمی مرگے کھا کے تکی نارے لونے نا جڑا کڑما آپ نہیں ٹور سکتا اوزا کرنو کی ٹور دو سو چودہ یا علی دو سو چودہ ہجری امام نکی علیہ السلام دا ظہور ہے اور دو سو چونٹھ ہجری نو میرے امام دا شہدت ہے چالیس سال میرے مولادی زندگی ہے چالیس سال میرے مولا علی نکی علیہ السلام نے اپنے دادے علی دی ولایت دی تبلیغ کی تھی وہ سرکار دی جڑی تعلیمات نو تبلیغات نو توسی ماتمی بیٹھے ہو میں تو ماتمی ہے دے سیداد آکر میں خود ماتمی ہے سارے زمانے دے بندے بسورے ہو سکتے ہیں ماتمی بسورا کیونکہ بسورے بندے نو ماتمی بیچ کھلون ہی نہیں دے دو وہ دا ہاتھ ہی نہیں رڑ دا یہ دا ہاتھ نہ رڑے وہ دا خون رڑ دا ہے وہ دا نظریہ رڑ دا ہے نہ رہے ہیں ماتم تُس ہی کر دیو پیڑ مولوی نو دیے اندر کار لاؤ اندر تیرہ ہاتھ ہے مار بھی ہاتھ ماتمی دا اندر بھی ہاتھ توسی مولوی ماتمی بڑے کمال ہو توسی بھی ہی دیسا مار کرنا ہے ہاتھ ہی تھی لگا گا پیڑ مولوی دا جس نو ماتم دی بجا تو پیڑ ہوگا سمجھوں دے اندر نے کہا یا یزید لڑکا پھلتا ہے اے حیدری حیدری حیدیل والی حیدیل والی اے جاپ اولی پدری نہیں میرے کو کھنوڑ نہیں پندبا اوہ شاہ جی میں سرکار دی سیرت پڑی میں صبح بھی کتاب پہ پڑ دا سا نقوش اصمت اوہ دیچ بڑے واقعات نو توسی ایک کتاب دنائیں مدینہ المواجز اوہ دا ترجمہ اے موجزاتِ آلِ محمد حاشم بارانی ساملے لکھی اوہ توسی پڑھو تو تو مولوی لکھ دیں دمندے بھی مولوی لکھی کریں خدا دی کسر میں میرے سے امامِ نقی نے پنیاہ بندی اوہ زندہ کیتے جنہیں متوکل نے محبتِ امامِ نقی بھی قتل کیتے اوہ نے مولا دا سلام کیتا پنیاہ بندی اوہ دے دربار دیا اوہ نے مولا دے قدم چومے اوہ سے اپنے منجروں نے آخر دناسی بلتون کتاب پڑھ لے ہوئے اوہ سے کہے نن قتل کر دے زبا کر دے زبا کر کے ننہ دی ٹکڑے کر دے ٹکڑے کر کے آگلہ کے ساڑ کے انہ دی سوا جڑی نا ادھری آچ روڑ دی ایسے ہی ہویا کچھ چند دن تو بادو بلتون پھر میرے مولا کھولایا اس واقعے تو باد بسم اللہ امام نے پچھے آؤ بلتون اوہ جڑے پنجاب اندے تو اڑے حکمران نے قتل کر آئے نا میری محبت دے جور میں چھ اوہ ننو ملنے ہی اوہ 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 پچھے کمرہ سی اوہ اوہ کپڑے دا پردہ اٹھایا گیا اوہ 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 چار پائن سال تو باد کو بندہ یک دم بزار ہیچ مل جائے نا اوہ اوہ ملنہ امکان نہ ہوئے تو بندے پتہ کی کر دے بے کے نا اوہ 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 فرمائے آنکھیں ملتے ہو وہی ہیں اوہ 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 بندے میں بندے نا بندے یلیم جھک دے نا چوڑا نو کے پتہ لگے کہ دے جائید ہے اوہ 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 بلتون آکھیں مولا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں ہوا فرمایا ہم دھوکہ دینے والے نہیں جڑے نہیں بولے ہونا دھیان ہی نہیں دیتے چاہے جڑے امتی ملے سے جبہ کے سیدنوں دھیان نہیں دے سکتا اس خمس کی دینا ہے کیا راضی صاحب تو سیدہ آپ لیں دیوں خمس ہیدری جملہ آخری میں بزیادہ پڑ گئے اس نے کہا میرے مولا کیا جی بلتون ہو امام نقی علیہ السلام نے مولا یہ میں کیا کیا دیکھ رہا ہوں بندے ٹھیک تھاک ہے کاندے پیندے پہ جڑا مولا نے جملہ فرمایا باہر یہ دے بشنا ولایت دیکھ چھلک مولا فرمایا میری محبت کے جرم میں ان بندوں کو قتل کرنا میری محبت کے جرم میں ان بندوں کو قتل کرنا یہ تمہارے بادشاہ کا فیل تھا ان کو زندہ کر کے حاضر ناظر کر دینا یہ ہمارا اختیارِ ولایت ہے اے حیدری انہیں کتاب دا جملہ علیہ وعلی اللہ وہ حافظ جی نا ان مولا نے بندے زندہ کیتے نا انہیں سید باوجود بھی سائے امام نقین اللہ نہیں منے جا باہر تو ہاں نا اللہ ہی زندہ کر دینا تیہا بندے زندہ ہوئے نا مولا علی نے شاہ جی نا ایک پورا قبرستان زندہ کی تا کتاب دے والد آگے ہو تو سی پہل ہو آئے ہو کہ میں پہل ہو آئے ہو میں میرا چھوٹا بھائی ہوں مولا امین المومنین نے پاک نبی دے حکم تے ہو کہ یا رسول اللہ ساڑھا بندہ قتل ہو گیا اور جو قتل ہونا زندہ نہ ہوئے تے اصل قاتل دا پتہ نہیں لگ دا بلادی لڑکے بندے قتل ہو جانگے میں منڈی باہدین تھی زبان چیز میں نہ ہو پڑا پاک نبی انجویکھے نے فرمایا علی یہ نا دی تے بوتی کا ڈا او جو یا اے نا دا تے کامکار بھائی جی مولا علی علیہ السلام نے سارے قبرستان زندہ کی تا فرمایا اپنا سنجان لاؤ تے کبرستان دے کنارے تے دو رکات نماز پڑی یہ ہے تحفظ تحفید ہے نعرہ مارو نعرہ کے رائے بندے لے لونے ہیں اٹوپی علیہ مارو نعرہ باستہ رابداجے دے ہاں اے دری ہاں اے دری ہاں اے دری ہاں اے دری ان دوانی دوانی دے بندے نو بابا جی زنانی ٹکر نہیں دے دی بیش علی انو والی علی ایتھے پڑو ایتھے نا پڑو تے ان نہیں پچداتے را گار سترانے ہی سانو دے پڑھندے نا ہاں وہ میں جملہ بڑا دن دے زمین چنگی ہوئے تو فصل چنگی ہندی ہے دل بچلی ہوئے تو نسل چنگی ہندی ہے وہ جیڑا مولا جملہ فرمایا ہے یہ مفاتح الجنان موجود ہے میں اپنی اکھی نڑ بھائی جی مولا دی ذریت پڑھے دس میں امام نے مولا علی دی ذریت جملہ پڑھے کی پڑھے آجی السلام علیکہ یا عمود الدین اے دین کے عمود تجھ پہ میرا سلام ہو اے سنوا دے جی عربی ویچ عمود اے دین کے عمود تجھ پہ میرا سلام ہو یہ عمود ہے یہ ستون ہے اے عمود کٹ یہ ٹیٹ ڈھے پوندہ ہے دین چوالی کٹ یہ دین ڈھے پوندہ ہے نارا نارا ہے شہر تو میں کوئی ڈھا سوا دی نا پر میں کدھی کدھی کچھ لکھ لینا ہوں وہ بلتون جڑا سی نا جس نے بندے شاہ جی زندہ ہوئے ہوئے بندے انہیں بیکھے وہ پیش آیا وہ سے متوقع نواکع ہے بندے تو خیر ہی میرے جڑے تو زبا کر آیا جیڑے بندے تو زبا کروا کے اونا دی لاش جلوا کے تے پانی وچھ روڑا کے تے توں اپنے دل مطمئن بٹھے اوہ جیوں دے نہیں مرے مرے یہ جملہ میں انہیں سو دیتا ہے وہ سے کہا مرے اوہ جیوں دے نہیں علی والے جیوں دے نہیں علی والے مردے نہیں تاہی تے کبریچ موڑے علاقہ دے اسماع افہم سون آر یہ دا مطلب علی دی ولایت مرن ہی نہیں دے دی اور خدا گواہ ہے میرے دوستوں میں داڑی نکی اس واس ترکی میں مولا کوئی نہ کہ گل میں مولویوں نے سارا جاننا میرے مولا علی الاسلام دا فرمانے کہ جس بندے نے میری ولایت کا اقرار کر لیا میری ولایت کے اقرار کی وجہ سے اس کی کبر کبر نہ رہے گی نور محل بن جائے گی اوہ بلتون جڑا سی نا بلتون مینجر اوہ سے متوقع نہ شاہ جی آنکہ بھی بندے زندہ نہ اوہ سے کیا زندہ کہیں کیتے نہ اوہ سے بلتون نے کسیدہ پڑیا تو آدھے دسویں امام دا وہ ہے مولانکی 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 گل گل لبی ہے گل توان گھاؤں سپاک داелаستہ بسورہ بندہ میں انداد نہ دے ہاں وہ ہے مولاِ علیؑ وہ ہے مولانکی تو اڈیج میں شورا ہی کوئی لوگ وہ ہے مولانکی آج انہیں کھلو تے نہیں تے بڑے ہی شروعی لینے پیرا نعرہ ہے وہ ہے مولانکی متوقع اب آسی پوچھیا او بلتون او بندے زندہ کہیں کی تینو دا نہ کیوں سکے جھلی دیا جھلیا تین پتا کونی وہ ہے مولانکی وہ ہے مولانکی وہ ہے مولانکی آقاً سبحان اللہ وہ ہے مولانکی یہ مجلس سے جڑے بندے علامہ اقبال مانن کے بیٹھے نا ایتھے بولو اقبال تائیں ہونڈا جائے اقبال علیہ حسید ذکر جبولی ہے وہ ہے مولانکی آئی دری وہ ہے مولانکی وہ ہے مولانکی سبحان اللہ وہ ہے مولانا کی مرتضی کی طرح جو ہے مشکل کشا مرتضی کی طرح جو ہے مشکل کشا مرتضی کی طرح جو ہے مشکل کشا اور رہاجت روا وہ ہے مولانا کی سبحان اللہ آشی راضی صاحب سائیں گے جسنے چادر اللہ توڑی زید کی کہا ہاں وہ ہے مولانا کی فرنٹو تشاہیی ڈریور نہیں ساندے دا شماری اللہ ساندے دا نارائے وہ ہے مولانا کی پرنٹو تشاہیی وہ ہے مولانا کی وہ ہے مولانا کی پردسانی پھر سنو اور دیان دیو وہ ہے مولانا کی مرتضی کی طرح جو ہے مشکل کشا مرتضی کی طرح جو ہے مشکل کشا اور ہاجت روا وہ ہے مولانا کی باہنانا ہنری وہ ہے مولانا کی ہے جو مارس محمد کی دستار کا ہے جو مارس محمد کی دستار کا ہے اور مظہر پیمبر کے کردار کا میں امام نکی بھی اپڑنا بھائی جی توجہ ہے بلتون نے میرے مولادی شان جڑا شیر پڑیا ناز کر یہاں ہے جو مارد محمد کی دکار کا اور مظہر پیمبر کے گردار کا اور مرحر پیمبر کے گردار کا ہے جو راز جلی اور حق کا ولی ہے جو راز جلی اور حق کا ولی مانی یہ النما وہ ہے مولانا کی نارا ہیدری وہ ہے مولانا کی شاہ جی اللہ فرمائے دا یہ موت اور زندگی میری تقدیر میں ہیں ایدہ مطلب علی علی علیہ السلام نے بندے زندہ کر کے اللہ دی تقدیر نو ہاتھ پایا کے نہیں ان بندے تھے سوڑے پیگن اللہ یہ بھی تھی فرمایا یہ چاند اور سورج میری تقدیر میں ہیں اس گھر دن نوکر اللہ دی تقدیر نو ہاتھ پانے دن ہک چڑن نہیں دن دا ہک لان نہیں دن دا تو حلیت بیس کرنا ہے جاگ دے پیو تو میں شیر پیش کرنا ہاں بھئی ہاں دو جہاں کی بدلتا جو تقدیر ہے بھائی جی بندہ بول دا ہو یہ نی جڑا سیدہ نو دیان نہیں دن دا جڑا سیدہ نو دیان نہ دے وہ اس خمس کی دے میں شیر پیش کرنا چاہنا ہاں دو جہاں کی بدلتا یہ تقدیر ہے دو جہاں کی بدلتا یہ تقدیر ہے انہا آتو اینہ کی پوری تفصیر ہے انہا آتو اینہ کی پوری تفصیر ہے ورس بہر و بر سیدہ کا کمر ورس بہر و بر سیدہ کا کمر ورس بہر و بر سیدہ کا کمر سائے بے حالی اتا وہ ہے مولان کی وہ ہے مولان کی سبحان اللہ ایک وری سارے بھراک ہو سبحان اللہ پاکہ دے کسیدہ سبحان اللہ کے ڈا سونا پہا لگتا ہے اے بھی پڑی اے جڑے میرے نارت رہے یارنو نا یعنی میرے بچے بیلی اے نا منو فرمیش کیتی ہے اس کسیدے دی جڑا مہون پڑن لگا میں اپنی زندگی چاہ پہلی دفعہ خادم آسوی دے آنگج کسیدہ لکھے خادم آسوی او پنجابی دے انیس سان میں اونا دی شہری اونا دے کسائد سنے نا منظور شاہری کوٹ دو آلے او بڑے پڑھ دیں بھائی جی اونا دا جی میں کمبر صاحب اردو زبان اچ اونا دے جواب انجے بھائی جی اس شرائقی وچ خادم آسوی دے جواب لو جی اونا دے آنگج میں پہلی دفعہ کوشش کیتی ہے پتہ نہیں میں کس حد تک کامیاب ہویاں او تو اڑے مکڑے ہیں تو پتہ لگ جانے ہیں تو اڑے چیرے ہیں تو تو اڑے مو تو تو اڑے مو آم مو نہیں تو اڑے مو اس مو دا صدقہ ہے جس مو اللہ نے اپنا مو واقع ہے آیا شماری گا لے تیرے تو میں صدقے جا میں تو قربان کو لوں جاندہ اللہ کے امامییہ کلونی ایک ہند ہے شاہ جی صفت ایک ہند ہے موصوف موصوف دی صفت ہندی مثلا میں زاکرہ میں موصوف تے زاکری صفت دے تے صفت ہندی یہ ذکر نہ میں اہل زکر دا ذکر کرنا تے م holes ظاکرہ تے ذاکری من صفت بنی جی دی صفت سوادی ہووے وہ موصوف کی ہووے گا یہ ٹیکنیکل جملہ ہے میں سمجھا کے پڑھنا مثلا نبی موصوف نبوت صفت رسول موصوف رسالت صفت امام موصوف امامت تکڑا جملہ ہے اللہ موصوف الوہیت صفت ہون پڑا الوہیت دم نظر تے نظارہ نکی مولا کچھ پڑھنا مقصد ہے نا دیار تو نہیں نیٹھ پانی بولنا تو تو سجدے سعیدہ نار بول دے رہاں دے نارا حیدری قربان جا وہاں الوہیت دم نظر تے نظارہ نکی مولا شاہ جی گلنا دلیل نال اے میں چنگے بھلے جڑے اپنے دلوں مولوی نا اونا کوڑوی نا مصریت میں داد لئی جیسے کہ میرے مرشد علی کو پوچھیا گیا یا لی تو اڈا اللہ نال تعلق کیے فرمایا جیڑا شواما دا سورج نال ہے جیڑا شواما دا سورج نال ہے وے کھونا زمین تے بھائی جی سورج نہیں ہوندہ شواما ہوندی ہیں نا کعبہ بچ اللہ نہیں ہوندہ کوئی علی ہوندہ شواما دستیان سورج ہے علی دستی اللہ ہے شاہ رہی کی دیکھیں تو اڈا باستے اللہ آہد ہے اس آہد کی صفت آدیت ہے آدیت یہ نچ رہے ہاں جیڑے بندے سوریلی اعظان سن سکتے ہیں سوریلہ کسیدہ نہیں بچیا سن سکتے ہیں نعرہ مارو نعرہ پڑھئے مصرہ خدا دی آدیت دائک خدا دی آدیت دائک اشارہ ہے نکی مولا خدا دی آدیت دائک اشارہ ہے نکی مولا سرکار دا نام علیہ لکب نکی دا منہ پاک کرنے والا اس واسطے معصوم فرمایا ہے سردی وچ منکہ کھادا کرو یہ پاک کیا ہوا ہے سردی دا بہترین علاج کیے دیکھے آجے نکے آڑے ہو منکہ کھادا کرو نعرہ حیدری توجہ میرے پاسے لکب نکی میرے مولا دا میرے دسمیں امام دا نام علی ہے اور یاد رکھنا ہے ابو طالب کے گھر کا جو بھی علی ہو نا اس کی توصیف بیان کرنے کے لیے یا خدا ہونا پڑے گا یا کم از کم محمد مصطفیٰ علی سمجھش نہیں ہوں دا اپنا ادراک میں پیش کیتا ہے یعنی میرے دسمیں امام دی ذات گرامی شاہ جی میرے پیش نظر ہے میں سرائی کی شیر لکھے ہاں ایکو سمجھا اے وشوچ نہیں نکی اکراز رب دا ہے ایکو سمجھا اے وشوچ نہیں نکی اکراز شاہ جی لفظ رب دا پھر کافی آرہے تو اڈے واسطے میں ارد کرے ہاں ایکو سمجھا اے وشوچ نہیں نکی اکراز رب دا ہے عیدی عظمت بیاء کرنا فقط خالق کو فبدہ ہے آئے ہو میرے علامہ کتھے پڑا زندگی ہوئے بڑی مہربانی کھیر مکمل کریے زندگی ہوئے بھائی دری ہاں ایکو سمجھا اے وشوچ نہیں نکی اکراز رب دا ہے عیدی عظمت بیاء کرنا فقط خالق کو فبدہ ہے فقط خالق کو فبدہ ہے جیدہ کوئی نئی اُدا جگتے جیدہ کوئی نئی اُدا جگتے سہارا ہے نکی مولا ایدھا ہے موسیقی موسیقی کہ میرا اوئی ماں میں جد یہ پرددار دادیاں شام میں چھرو لگئی ہیں جدا میرے مولا نو زہر ملیئے اس ویلے بھی دادی دیاں دکھا نو رنائے آدھا میرے اللہ میری دادی شکینہ نو کیوں منے دے رہے ہیں موسیقی 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 مگر تنوں سب دو دیا دا تکلیف کی تھی ہوئی اور آت رون علی امام دے مووی چھو ترائے والی نکلے آئے آئی شام آئی شام آئی شام جتھے میری سکینہ مریدی رئی ہے آئی مامیاں کلونی دے ماتمی آؤ بھائی جان شام دے مصائب سنکے روندہ اوہو بندہ نئی جس شام ڈٹھی ہوئی کوئی نئی آؤ مائے پانچ دفع دا دوارا مائے اپنی یکھا نالو جاوے کھایا جتھی علی دیدین ایک قدم تکھلو کے پدرازانہ سڑی آنا پدرازانہ دا کتنا وقت لگ دائے ترائے راتی ترائے دی آؤ نو محمد دیما آدی رئی ہے یکھی باند کرو عشقر دیما آجھان پائی ہے آئے میں قربان جاوہا اس مجلسے اچھیٹیاں داریاں والے بذروں کو بیٹھ رہے ہیں ماما جی اس مجلسے کوئی تا دادا بھی بیٹھا اسی سیدہ مظلوم دادا کرتے دوارا منت کر کے پوچھنا یار کوئی ایک دادا بھی کھا جس تھی پوتری دی کبر وطن تو اتنی دور ہوئے جتنی اس غردی بھیڑ دی کبردہ دے تو دور ہے او دادا نجافے پوتری شام آئے قربان شام سیدہ نو کھا گئی ہے امام حسن نو شام دی دعوت نہیں امیر شام نے امیر حسن نو بلایا امام حسن فرمی دے نو شام آلیو کوڑے میز آئی تو آکف مے علی دا غیرت ماند پتران شام میں آرسا میری ہکو شرطے جدہ شام آم آ شام دے بادار باندھو میں نا ام ام نو جن بادارا میں چلی دیا پترانو وارا نای کھاندہ اتھے علی دی دی چادر مگ دی رئیے آدھی رئیے چادر دی آدھی رئیے چادر دیو میری مان دا جنادہ رات صدقے آن صدقے آن پڑیے باندھو شام لوگاں کیا باغی دی بھین آگئی اتنے شاہ جی توڑی سینڈ نے نا خطبہ پڑے آفز چاہ علی دی دی نے اور سبہینڈ نے خطبہ پڑے آجڑی ستر قدم تے بھرادا سجدہ نے دی رئیے اتھا بھی بھی خطبہ پڑے مظلوم دیا سانکتے اکھی بندویا پھر آدھیا بند اکھیوے کے دھی علی دی روکے آدھی آخوا بند نائی کیتی تیڑھے قتل دے ویلے میں جر تڑھی خیدی رہیاں تُو تہرا زربان آل کٹھیں یا شین میں پڑھ دی آئے تہرا زربان آل کٹھیں یا شین میں پڑھ دی اللہ آخوا بند نائی کیتی تل بازار دوچ جو میں میں تڑھے گھن دی بی بھی آدھیا تیڑھے نو کاتل آئے میرا پورا بازار کاتل ہے او تیڑی مقتل دا نام کربلا میری مقتل دا نام بازار ہے بسیم اللہ بسیم اللہ بسیم اللہ بھڑی محر بسیم ماشاءاللہ باک سین یا حسین باک سین